آخر کیا چھوڑ گیا جو اس دنیای فانی سے مو موڑ گیا برسوں کے جو رشتے تھے وہ سب ایک ساتھ توڑ گیا اس ویڈیو میں میرے ساتھ جس شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ریاض احمد بھٹ تھا جو رہنے والے زلہ گاندربل کے وطلار علاقے سے وابستہ رکھتی تھی پیشے سے ایک ڈرائور تھے اور ساتھی ساتھ میں آٹھ ماہ کی ایک بچی کے باپ تھے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے کچھ دن قبل ریاض اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ریپورٹس پہنچی ہے اسے آگچھ ڈاکٹرز کے پاس لے کر بھی گئے گر والے لیکن پھر اسے سکیمز میڈیکل انسٹیوٹ سورا لے جانا پڑا اور وہاں پر ریاض احمد کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد آج یہ آٹھ ماہ کی بچی کا باپ ریاض احمد بھٹ اس دنیا ہی فانی کو الویدا کر گیا یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں آلہ سے آلہ مقام اتا کرے اور خصوصی طور پر اس کے علاوہ ہے کہ ان کو اس کے شیری کی حیات کو رب سبر و زمیلہ تا کرے کیونکہ یہ مشکل کی گڑی یہ آزمائش یہ توفان کیول اس کی شیری کی حیات کے لئے ایک بڑا صدمہ ہے جو شاید ہی وہ زندگی بر سہ پائے گی کیونکہ آٹھ ماہ کی بچی جسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس کا بابا جو ہے وہ اس دنیا ہی فانی کو الویدہ کر گیا کیونکہ موت کا مزہ ہر ایک انسان کو چکنا ہے اور ایمان ہمارا یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا ہی فانی کو الویدہ کر کے جانا ہے لیکن جب اس طریقے کے واقعات سامنے آ جاتے تو واقع میں بڑا افسوس ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے گزارش ہے میری کہ اس ریاض احمد بٹ کے لئے دعائی مغفرت ضرور کرے اور اللہ تعالی اس کے لوحائکین کو پورے اہل و اعال کو رب سبر و جمیل اتا کرے اور اس آزمائش کو سہنے کی توفیق اتا کرے اور ہماری گزارش عبام وہاں کے لوگوں سے بھی ہے کہ اس آزمائش کی گڑی میں کم سے کم اس کے گھر والوں کے ساتھ میں کھڑے رہے کیونکہ یہ ان کے اوپر کسی توفان سے کم نہیں ہے ایک ایسا توفان جو پورے ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں سارے امیدوں پر پانی پھیر کر چلا گیا لیکن کیا کرے آج ایک کو تو کل دوسرے کو آج کسی نہ کسی کو تو کل کسی نہ کسی کو اس دنیای فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب اسے جنت میں اللہ سے عالی مقامتہ کرے اور آپ لوگ اسے بھی گزارش میری ہے کہ ان کے لئے آپ بھی انہیں بھی آپ دعائی مغفرت ان کے لئے کریں اور دعاوں میں انہیں بھی ضرور یاد رکھیں